موسیقی موسیقی بہت بے آبرو ہو کر ہم ڈی چاک سے نکلے اور کیسے نکلے کیونکہ بھگوڑا کون ہے اصل میں آج کی جو ویڈیو ہے اس کا کرسٹ اور یہ ویڈیو میں اسی چیز پر کرنا چاہتی ہوں کہ اصل بھگوڑا کسے کہتے ہیں اور اصل بھگوڑا کون ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ غم خبر ہے میرے پاس ویسے تو پی ٹی آئے کے لئے کوئی بھی ان کے حساب سے اچھی خبر نہیں ہے لیکن یہ غم خبر یہ ہے کہ عمران خان بڑے ہی بے چینی بے سکونی میں پوری رات پوری رات ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کروٹے لیتے رہے نیند نہیں آ رہی تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی مان سہرہ کے ساکٹ ہاؤس میں گنڈا پور اور پنکی پیرنی نے رات اکٹھی گزاری تو بھئی ظاہری سے بات ہے ان کے کان کھڑے ہو گئے کان کان کھڑے ہونے تو ان کی تو گھڑیا بچ گئی ظاہری سے بات ہے میں بالکل پارسنل ڈیٹیلز میں تو نہیں جانا جاتے لیکن مشرا بی بی صاحبہ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی کچھ اس طرح کا ہے تو اب پوست تو یہ کرتے ہیں کہ پنکی پیرنی اور علیمین گندہ پور کی بالکل نہیں بنتی لیکن جب پروٹیکشن کی باری آتی ہے تو پورا ملک چھوڑ کر کے خیبر پختون خواہ میں جا کر کے آپ نے آشرم میں رہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس لئے رہنا ہے نا بکل زلیمین گندہ پور چیف منسٹر ہے اور اگر اتنا ہی چھتیس کا آکڑا ہوتا اور اگر اتنا ہی بیر ہوتا ہے ایک دوسرے سے تو ایسے تھوڑی نا خیبر پختون خواہ کے اندر پورے پاکستان کو ایک طرف چھوڑ کے وہاں پہ رہا جاتا دوسری چیز یہ ہے کہ بھاگے بھی اکٹھے کٹھے دونوں کے کنٹینرز کی بھتیاں بھی اکٹھے کٹھے بند ہوئیں ٹھیک ہے مطلب خیر ایک تو گاڑی پہ تھے اور ایک جو بی بی ہیں انگوٹھی والی سرکار وہ کنٹینر پہ تھیں تو لائٹس بھی اکٹھے بند ہوئیں حالانکہ جو علی من گندہ پور ہیں وہ تو جانے کی کوشش جب وہ کر رہے تھے تو جی وہاں پر جی پتا چلا کہ پی ٹی آئی کے جو کار کنان ہیں انہوں نے گندہ پور کی جو گاڑی ہے اس پر لاتے ماری مطلب کک they kicked his car many times لاتے ماری اور جی وزیر اعلی خیبر پختونخواہ کے اوپر خالی پانی کی بوتلیں پھینکی اور جی وہ بڑے مایوس ہوئے اور یہاں تک کہ انہوں نے کنٹینر تک جلا دیا اور کنٹینر کیوں جلایا کیونکہ پرفارمنس اتنی مایوس کن تھی دیکھیں جب یہ نکلے پہلے ان کو بولا کہ یار بندے کے پتر بنو انسان بنو اور مت آؤ ٹھیک ہے بیلیورس کے صدر آئے میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کو ریڈ زون پر آنے کی ہوتے 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 آپ سب لوگ جو لوگ مجھے بھی فالو کر رہے ہیں نیوز کو بھی فالو کر رہے ہیں کرنٹ افیس کو بھی فالو کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ بعد سنگ جانی تک کیسے پہنچی سنگ جانی تک پہنچی عمران خان نے کہا یس بشا بیب نے کہا نو نو سنگ جانی آچھا علیہ بن گھنٹاپور نے کہا یس بشا بیب نے کہا نو نو سنگ جانی ہو گیا کہ گود کپ بیٹ کپ کھلا گیا وہ کیوں کھلا گیا کیونکہ اصل میں سارے ملے ہوئے تھے آپس میں اور ملے کیا ہوئے تھے ملے یہ ہوئے تھے کہ دھوکہ تو عمران خان کے ساتھ ہوا حکومت نے ٹرپ کیا یہ ٹرپ ہو گئے اور عمران خان وہ ہی روتے پڑھتے اٹھ گالا جیل کے اندر بیٹھ کے رہ گئے اور اب تو بات یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ ہمارے بندے نہ چھوڑو بیریسٹر کیا نام ہے سیف بیریسٹر سیف کو خیبر پختونخواہ حکومت کے سپوکس بسرم ان کو سنگیتی کہتے ساڑے بندے نہ چھوڑو ہم بندے چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں کر رہے کہ ان کو جیل سے نکال دو بس اب جو جیل میں آپ کے پاس ہے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اب تو داداد زیادہ ہوگی کیونکہ ساہی سی بات ہے کل بھی لوگوں کا ریسٹ ہوا ان کو بھگایا بھی گیا ان کو اسلامباد کو کلیر بھی کرایا گیا ان کے اوپر آپریشن بھی کیا گیا اور آپریشن کا آپریشن کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو پیٹی گائے فیک نیوز پھیلا رہی ہے کہ جی فائر کھول دیئے اور بندے مر گئے اور یہ ہو گیا کوئی فائر نہیں کھولا گیا کوئی گولیاں نہیں کہ یہ سب کی سب فیک نیوز ہے ہاں رینجرز نے اور پولیس نے بیسکلی پولیس نے ان کو بھگایا اور ہلکا سا ان کو ریزسٹ بھی نہیں کرنا پڑا انہوں نے تو ہلکا سا بس ایسے کہا رہے بھاگے کیونکہ جب بشرا بی بی نہیں تھی جب گنڈا پوری نہیں تھے تو باقی لوگوں نے رکھ کر کیا کرنا تو انہوں نے تو غصے میں آگ لگا دی بھی ان کے کنٹینر کو سو دو پوئنٹ ایس کہ عمران خان آج بھی اڈیالا جیل میں ہیں کل بھی اڈیالا جیل میں ہوں گے اور وہ اڈیالا جیل میں ہی رہیں گے بلکہ اب تو میں یہ کہوں گی کہ جو بشرا بی بی ہیں اور جو علیہ مین گنڈا پور ہیں وہ اپنی خیر منائیں ہر ان ساری چیزوں پر بات کریں گے لیکن وہ کہتے ہیں بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کچھے سے ہم نکلے یہاں پر کچھا جو ہے وہ ڈی چاک ہے تو بہت بے آبرو ہو کر کہ ہم ڈی چاک سے نکلے بانی پی ٹی آئی کی جو فائنل کال ہے وہ پارٹی کا ڈاؤن فال جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے دعوید ہرے کے دھرے رہ گئے اور بانی پی ٹی آئی قید کے قید ہی رہ گئے ہیں یہ ہے اب تک کی کل حقیقت وہ جو کہتے تھے نا کہ جی خان کو آزاد کرائے بغیر ہم تو ڈی چاک سے نہیں جائیں گے ان کو بھائی میں یہ نبید سنانا چاہتی ہوں اگر آپ کو نہیں پتا چلا یا اگر آپ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں یا اگر آپ اتنے سن ہو گئے ہیں کہ آپ یہ خبر نہیں سننا چاہتے تو یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر جو جیلوں میں بھی نہیں ہیں جو کئی چھپے بھی نہیں ہیں اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں اور غور سے کان کے پردے کھول کر کے میری بات سنیں میں آپ کو یہ اطلاع دیتی ہوں کہ اطلاع یہ ہے کہ عمران خان آج بھی اڈگالہ جیل میں ہیں اور ان کو چھوڑانے آنے والے جو کارکن اسلامباد آئے تھے وہ ایسے غائب ہوئے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا ہے بتانے والے تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اپنی آخری سانس تک ڈی چاک پر بیٹھنے کی دعوے دار بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی بھاگنے والوں میں سب سے آگے تھی پیٹی اوشہ بن گئی جوگر شاگر پہن کے ایسا بھاگی ایسا بھاگی جینے مرنے کی قسمیں کھانے والی اپنے خان کو بچانے کے لیے کارکنوں سے حلف لینے والی پیرنی جو ہے انہوں نے کارکنوں کو چھوڑ دیا اور ایسا چھوڑا اور ایسا چھوڑ کر فرار ہوئیں کہ برسوں صدیوں ان کا جو نام ہے وہ بزدل ترین عورت میں لیا جائے گا ان کی مثالیں دی جائیں گی جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں جب آپ نے کسی دلیر عورت کی مثال دینی ہوتی ہے آپ نے اگر کسی اگریسیو عورت کی مثال دینی ہوتی ہے کیونکہ دلیر عورتیں اگریسیو ہوتی ہیں اور عورتوں میں ہی اگریسیو اچھا لگتا ہے بھائی مردوں سے تو مرد تو اگریسیو میں پاگل ہو جاتے ہیں اگریسیو مرد سب سے برا آدمی ہے کیونکہ وہ اگریسیو میں گالی دے گا گندی ماں بہین کی وہ ہاتھ اٹھائے گا اس کا اگریسیو ہی گند ہے کیونکہ مردوں کو اگریسیو ہنڈل کرنا آتا ہی نہیں ہے اگریسیو مرد بگ ریڈ فلاگ اگریسیو وومن پاوفیکٹ کیونکہ اگریسیو وومن جو ہے وہ اپنا دائرہ بھی مینٹین رکھتی ہے پلس اپنی عزت بھی مینٹین رکھتی ہے لوگ اس سے ڈر کے رہتے ہیں شیز ویری انٹیمیڈیٹنگ اینیویز جو آپ دلیر عورتوں کی مثال لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کون آتا ہے سب کے دماغ میں ایک ہی نام آتا ہوگا آپ سپورٹ کریں یا نہ کریں وہ ہے محترمہ شہید بینظیر وہ تو اس سے دلیر عورت میں نے نہیں دیکھی یوں فوجگوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تھی جس دن انہوں نے فرس ٹائم ایسے پرائیم منسٹر اوٹھ لیا تھا مجھے آج وہ جو تصویریں ہیں وہ ابھی تک ابھی تک میرے دماغ میں میرے ذہن میں میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں وہ انہوں نے ایک گرین کالر کا شلوار کرتہ زیوتن کیا تھا اس کو پر وائٹ کالر کا ٹپٹہ اوٹھ لے رہی تھی یہاں پہ دائے بائے یونیفارم میں لوگ سامنے یونیفارم میں لوگ اور وہاں پر ان کے ہزبنٹ اس ٹائم پر ان کے سامنے بلکل آسولی زرداری بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو لک ان کے چہرے پہ تھی it said it all اس کو کہتے ہیں ایک دلیر عورت اس کے بعد اگر کوئی دلیر عورت تھی اور دلیر عورت ہے وہ ہے مریم نواز اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کیا شیئر کی بچی نے جیل کٹی ہے بھئی کیا اس نے کہا کہ میں نے نہیں لینی کوئی سہولت کیونکہ کچھ سہولت لینے کے لیے سائن کرنا پڑتا ہے اب یہ کہانیاں بنتی ہیں نا عمران خان کی کہانیاں بن رہی ہیں نا مجھے یہ دے دو مجھے یہ دے دو مجھے یہ دے دو مجھے یہ دے دو بشرا بی بی جلسے میں کھڑے ہو کر کے بول رہی تھی کہ جی ایسے کر کے ایسے والی جو چار پئی ہے وہ عمران خان کو دی بھی ہے جی چار پئی نہیں ٹھیک دی مون نہیں دھویا تھا جب میں ان سے ملی تھی پتہ نہیں کیا رام کہانیاں جو سنائے جا رہے ہیں جو جو کچھ عمران خان کو ملا ہے تاریخ میں اس سے پہلے کسی قیدی کو نہیں ملا جتنی بری جیل زرگاری صاحب نے دیکھی جتنی بری جیل نواز شریف نے دیکھی جتنی بری جیل مریم نواز نے دیکھی اور ان سب سے سب سے گھٹگہ ترین جیل جو تھی وہ موطرمہ شہید بینظیر بھٹو نے دیکھی تھی یہ ہوتی ہیں دلیر عورتیں جن کی آج بھی مثالیں دی جاتے ہیں اور جب وہ پرائیم نیسٹر بنی ہے جب بینظیر نے اپنے سیاست کا آغاز کیا جب بھٹو صاحب کا جیلی مرڈر ہوا تب تو ہماری جنریشن میں تو تب پیدا بھی نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی تاریخ پڑھ کے ان کے پہلا عوض پڑھ کے دیکھ کر کے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ کیا شان تھی کیا دلیری تھی اسی طرح جب تاریخ میں لکھا اور پڑھا جائے گا تو بھائی یہ ہوگا کہ جو پنکی پیرنی ہے تمام طرح اپنے موقعات کے ساتھ سب سے زیادہ پھٹو سب سے زیادہ درپوک سب سے زیادہ بزدل ترین عورت نکلی مجھے تو لگتا تھا کل تک یہ لگتا تھا کہ جو انتقام کی ماری بھی عورت ہوتی ہے میں خود ایک عورت ہوں اور میں ایک پڑی لکھی عورت ہوں اور پڑی لکھی عورت صرف میں ڈگری کے پاڑی لکھی عورت نہیں ہوں میں منٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت پڑی لکھی عورت ہوں اور مجھے پتا ہے کہ دکھی عورت ہٹ عورت بدلے کی آگ میں جل رہی عورت اس کو تو مطلب کسی چیز پر منانا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے یہ بھاگ کیسے گئی باتیں اتنی بڑی بڑی سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں ہم عمران خان کو لے کر جائیں گے تو ڈٹ کر کھڑے رہنا تھا نا کیا ہو جاتا ایک منٹ کے لیے اگر میں پی ٹی کا جھوٹ جھوٹ چٹا جھوٹ اگر یہ مان بھی لوں کہ جی فائر کھل گئے تھے تو یہ ہو گیا تو بھائی کیا انقلاب کے لیے قیمت چکانے نہیں پڑتی کیا ایسا نہیں آپ نے سنا کہ there is nothing like a free lunch in this world ان کو کیا لگا تھا کہ بشرا بی بی اس کو پلیٹ میں رکھ کر کے سب کچھ دے دیا جائے گا یا for that matter کسی کو بھی نہیں مجھے بتائیں انقلاب کیسے آتے ہیں انقلاب خون مانگتے ہیں تو اتنا خون دیتی نا لوگوں کے بچوں کا خون کیوں ضائع کرنے کی تیاری اور پلانن کر کے آئیتی کیا ہوتا worst case کیا ہوتا گولی لگ جاتی بشرا بی بی کو worst case کیا ہوتا جیل چلی جاتی تو کیا مریم نواز نے جیل نہیں کٹی تھی مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے جتنے بھی یو تھیں ہیں ان کے نیچے سے اوپر تک آگ لگی ہوگی مریم نواز کی جیل کے اوپر تو نیچے سے اوپر تک آگ لگی ہوگی لیکن آپ کو ماننا پڑے گا آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ شیر کی بچی ہے جس نے جیل کٹی آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ شیر کی بچی ہے جس نے گرفتاری اپنے باپ کے سامنے دی آپ سب لوگ باپ تو ہوں گے نا آپ لوگوں کی بیٹیاں تو ہوں گی میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کی بیٹی کو اوپر کر کے آپ کے ہاں میں جیل گا کیونکہ بھاگے نہیں رات کے اندھیرے میں کسی غیر محرم کے ساتھ تو بالکل نہ بھاگے اور خاص طور پر اس غیر محرم کے ساتھ تو آپ بالکل نہ بھاگے جس کے بارے میں آپ یہ پوز کر رہے ہیں کہ میرا تو اٹھ کتے کا ویر ایسے آج زندگی میں پہلی بار ویسے کل تک کل رات تک صرف اس پورے اپیسوڈ میں ایک چیز ہوئی کہ عمران خان کے لیے سیاسی طور پر عزت اور گھٹی عمران خان کی سیاسی جو سٹیچر تھا وہ اور ذلت کا شکار ہوا میری نظر میں میری نظر میں اور ہر زیشہ اور شخص کی نظر میں یوتھیوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی بھائی ٹھیکا میں نے تھوڑی نہ لیا ہے جو چیمرزی سوچے پھر اس کے بارے میں جب ڈٹے ہو تو پھر ڈٹ کر رہا ہو نیلسن منڈیلا بننا ہے تو پھر بن کر دکھاؤ نا پھر چوچا کیوں کرتے ہو سیاست بڑی بے رہم چیز ہے اگر سیاست کرنی ہے اگر پاکستان پر حکمرانی کرنی ہے تو پھر وہ مائنسیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے حکمرانی ایسے نہیں کی جاتی بہت کچھ تیاغ کرنا پڑتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چندی چوریوں سے چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے اوپر آنا پڑتا ہے اگر پاور چاہیے اگر ستہ چاہیے تو اپنے آپ کو اس طرح سے ٹرین کرنا پڑتا ہے مجھے ٹیلیویشن پر کام کرنے کا شوق ہے تو میں ہر طرح کی ٹرولنگ کے لئے تیار رہتی ہوں میں کبھی بھی کبھی بھی میں نے پیٹ آئے کے ٹرولز جو ہے جو کتنا ٹرول کرتے ہیں میں کبھی بھی آج تک کوئی شو آن ریکرڈ ہے میرے شو سارے آپ ہسٹری میں نکال کے دیکھ لیں کہ میں نے کوئی بھی شو پیٹ آئے کے بغیر کیا دٹ کر ان کی ٹرولنگ کا دٹ کر آمنے سامنے مقابلہ کیا ہے سب گئتے ہیں ابھی کل پیرے شو پیلالچن مالی تھے آج ہمائیوں محمد تھے آج بھی گرما گرمی ہوئی کل لالچن مالی تھے کل بھی گرما گرمی ہوئی شو کے اوپر اس سے پہلے میرے شو کے اوپر عالمگیر خان سب تھے وہ فکس اٹ والے ہیں ہر چیز کو فکس کرتے ہیں وہ مجھے آکے کہہ رہے تھے پی ٹی وی آپ آگئی ہیں بس کریں بس کریں میں نے کہا آپ نے بس کر دیا آپ کو بھی تو لے کر آئی ہوں اکیلی تھوڑی نہ آئی ہوں آپ کو بھی تو لے کر آئی ہوں آپ کو بھی تو سکیٹ ٹی وی کو پر یہ پورا پلاٹ فارم پروائیٹ کیا کہ آ کر کے آپ اپنا جھوٹ بیچیں اور اگر آپ کے جھوٹ کو میں آنے اور غلط ثابت کر رہی ہوں تو نہ مائی فال ڈیر ایس نہ مائی فال ہنی ایس یور فال سیمپل کم پرپیرد تیار رہیے اینیویز جی اب مسئلہ یہ ہے کہ جی جو علی امین گنڈا پور ہے نا ان کے بھاگنے اور غائب ہونے کا سب کو پتا تھا کہ یہ بھاگیں گے بھی یہ غائب بھی ہوں گے یہ فرار بھی ہوں گے لیکن بشرا بی بی کی سیاسی میدان میں اس طرح کی سرپٹ دوڑ یہ ضرور پہلی بار ہے اور جناب اپنے لیڈرز کو یوں دم دبا کر بھاگتا دیکھ کر کارپنوں کے تو خوصلے ہی پست ہو گئے وہ بیچار تو ڈپریس ہو گئے اور وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے اب کیا کرتے یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک بابت آؤں جو سیاست ہے نا وہ بہت بے رہم ہے جیسے جو میں بات پہلے کر رہی تھی اس کو میں مکمل کر لیتی ہوں پھانسی پر چڑھ جارنے والوں کو اور باوقار طریقے سے گریس کے ساتھ گرفتاریاں دینے والوں کو یہ قوم اپنے سر پر بٹھاتی ہے اور یہ صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی یہ میں ایشیا کی بات کر رہی ہوں بڑے بڑے لیجرز اور صرف ایشیا کی کیوں میں بات کروں نیلسل منڈیلا کیوں نیلسل منڈیلا کتے سال جیل کاٹی تھی ستائیس سال گریس کے ساتھ وہ تو نہیں رویا کہ مجھے ایسے والی چار پائی دی ہے یا ایسے والی چار پائی دی ہے یا ایسے والی چار پائی دی ہے اس کی بیگم نے تو کوئی بہت بڑی انگوٹھی پہنے کر یہ نہیں بولا تھا تھپایا تھپا رہی تھی اور کہہ رہی تھی چلو چلو جی نکلو 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 جی باہر نکلو باہر نکلو خود نکاب کر کے اس کے بعد جی بڑی سیدھی سی بات ہے بانی پی ٹی آئے ہوں یا ان کی پوری جماعت یہ ہمیشہ مخالفین کا مزاک اڑاتے رہے ہیں بھڑے مجموع میں باڈی شیم کرنا بزدلی کے تانے دینا اور غیر اخلاقی انداز میں مخاطب کرنا تحریک انصاف کا وطیرہ رہا ہے جن کو یہ بزدل کہتے تھے ان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو بستر مرک پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کر گرفتاری دینے آئے تھے نواز شریف لندن میں تھے مریم نواز بھی لندن میں تھی پاکستان کی کوئی بھی طاقت ان کو پاکستان نہیں لا سکتی تھی گرفتاری دینے کے لیے وہ آئے اپنی مرضی سے آئے کیوں آئے کیونکہ ان کو لوگوں کے دلوں پر راج کرنا تھا ان کو گریس سے جیل کٹنی تھی ان کو یہ جیل اپنی زندگی اپنی سیاسی کریئر میں چاہیے تھی تو مسئلہ یہ ہے کہ لندن سے لہور گرفتاری دینے جب وہ گریس کے ساتھ آئے لہور ایوپورٹ پر سینکڑوں اہلکاروں کو دیکھ کر وہ ڈرے نہیں اسی قید کے دوران کلسوم نواز دنیا چھوڑ گئی اور نواز شریف نے گریس کے ساتھ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور اللہ کہاں اپنے بندوں کو تنہا چھوڑتا ہے آج پوری دنیا کو دکھا ہے کہ خود کو سو کالٹ بہادر کہنے والے پہلی بار بغیر کسی سہولت کاری کے میدان سیاست میں اترے تو چند گھڑیاں ہی گزار سکے اور میدان چھوڑ کر بزدلوں کی طرح ڈرپوکوں کی طرح کائروں کی طرح بھاگنے پر مجبور ہو گئے تاریخ یاد رکھے گی کہ ایک خاتون مریم نواز بھی تھی جنہوں نے بہادری کے ساتھ گرفتاری دی اور دوسری خاتون بشرا بی بی تھی لوگوں کو بڑا شوق ہے نا مریم نواز منانے کا لوگوں کو یوتھیوں کو بڑا شوق ہے کہ جی ساڑھی پارٹی دیوی مریم نواز ہونی چاہیے دیے ہیں تو ان کو بڑا شوق تھا نا کہ بشرا بی بی کو لاکے کھڑا کریں گے اور اس کو مریم نواز منائیں گے تو اس کے لیے جگرہ چاہیے اس کے لیے حوصلہ چاہیے اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں دے نا قربانی دیتی قربانی تو مسئلہ یہ ہے کہ جو پنکی پیرنی ہیں جو گرفتاری کے خوف سے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے شروع کیے گئے احتجاج کو چھوڑ کر بھاگ نکلے پنکی پیرنیوں علیہ مین گنڈا پور ہوں یا پی ٹی آئی کی پوری مرکزی کے عادت ہو تاریخ انہیں ہمیشہ بزدل راہنماوں کے طور پر یاد رکھے گی وہ بزدل راہنما جو اپنے مفاد کے لیے غریب کارکنوں کو برغلا کر اسلامباد لائے اور سیکیورٹی اہلکاروں کے سامنے چھوڑ کر فرار ہو گئے اور سیاست میں گریس جو چیز ہے نا وہ بڑی ناغذیر ہوتی بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے یوں بھاگ کر صرف اپنی پارٹی کو نہیں بلکہ پوری سیاست کو شرمندہ کیا ہے اپنے راہنماوں کو یوں بھاگتا دیکھ کر کارکن مشتہل ہوئے اور پھر انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ جی علی امین گنڈا پور ہوں بشرا بی بی ہوں ان کے کنٹینر کو آگ لگائے اچھا وہ الگ بات ہے کہ عطا تارر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کنٹینر کو آگ اس لے لگی کیونکہ اس کے اندر وہ دستاویزی ثبوت موجود تھا اس اسلے کا اور وہ تمام تر جو گیجٹس یہ خیبر پختونخواہ کی جو حکومت ہے وہ لے کر کے آئی تھی کیونکہ پولیس اہلکار ہوں رینجلز ہوں ان کو بولیٹ انجریز تھی اور جو اسلا دیکھا گیا جو اسلا دیکھا گیا جو اسلا پکڑا گیا ویڈیوز ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے ایکسپریس ہائیوے کی وہ جو ایکسپریس وی کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرینڈ لوگ اس اسلے کو چلا رہے ہیں تو یہ دہشتگرد تھے بھائی اور جس جس کو بھی پولیس نے پکڑا ہے نا کسی جنون واقع کو نہیں پکڑا دہشتگرد کو ہی پکڑا ان کو تو پکڑنا کیا چھوڑے ان کی تو کھوپڑیاں کھول دینی چاہیے تھیں حالات کا تو تقاضی یہ تھا اب سین یہ ہے کہ یہ دونوں کہاں بھاگے یہ دونوں کیوں بھاگے یہ دونوں اس لیے بھاگے کیونکہ ان کو خیبر پختونخواہ سے اسلام آباد میں بڑے غور سے سننا آپ نے آخری دو چار منٹ لوں گے اور اس کے بعد ختم شد یہ ویڈیو پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے تو بڑی پتہ کی بات آپ کو بتانے لگی ہوں کہ بھائی یہ جو دو لوگ تھے نا علی امین گنڈا پور نے اپنے فون سے خود بشرا بی بی کو فون کیا اور ان کو یہ بتایا کہ بھائی ہم نے اس طرح سے اسلام آباد انٹر ہونا ہے اور وہاں جا کر کے ہم نے تھک 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 یہ چیزیں کرنی ہے یہ پلان کا حصہ تھا یہ پوری پلاننگ بشرا بی بی نے اور علی امین گنڈا پور نے مل کے کی کہ ڈی چوک پہ کارکنان کو لے کر جانا ہے وہاں پر جو ہے پارٹی کو ایکسپوز کرنا ہے اور ایکسپوز ہونے کے بعد جب سارے ایکسپوز ہو جائیں گے تو ہم وہاں سے غائب ہو جائیں گے اور یہی وہ چیز تھی جو کہ بڑے اچھے طریقے سے حکومت نے ان کو ٹراب کیا ورنہ یہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا جب ان کے کافلے آ رہے تھے ہم سارے حران ہو رہے تھے کہ یہ ایسے کافلے کیسے آ سکتے ہیں ایسے نہیں کہ جی بڑے لوگ تھے میں آپ کو پچھلے اپنی وڈیوز کا نے بتا چکی ہوں کہ چار ساڑھے چار کروڑ کی عبادی ہے کہ اتنا بندہ تھا ککھ نہیں تھا بندہ دہشتگرد لے کر آئے تھے افغانیوں کو ساتھ لے کر آئے تھے تو بھائی ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ایک صورت میں اسلامباد میں انٹرنس مل سکتی ہے کہ آپ کو سنگ جانی جانا ہے اس کو بلکل اوپن طریقے سے بتایا بھی جو وزیر داخلہ ہے اس کے بعد جب سنگ جانی کے انہوں نے تھرل کیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے تو ہم تو ایسے نہیں کریں گے ہم تو ایسے نہیں کریں گے تو بھائی گنڈا پور کیونکہ اس کے اوپر اگری نہیں کر رہے تھے شیر افضل مروت جو ہیں وہ آن ریکرڈ ہیں کون ہے جی شیر افضل مروت وہ تو پیک گئے کہ سٹارکٹ ہے انہوں نے کہا کہ جی میں اور علی من گھنڈا پور ڈی چوک جا کر رہتے جاج کے حق میں بالکل نہیں تھے شاکت یوسف زہی خیبر پختونخواہ گئی ہیں وہ کہتے کہ قیادت میں مایوس کیا ڈی چوک جانے کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس کے کہنے پر گئے سو بشرا بی بی نہیں مان رہی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے جب وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے تو پھر بشرا بی بی نے علی من گھنڈا پور کو کہا کہ سنو گھنڈا پور اب ہمارے پاس سنگ جانے کا option ہے کیونکہ یہ دی چوک کے اوپر کیونکہ انکو اطلاع مل گئی تھی کہ اس کو کلیر کرائیں گے اس کو کلیر کرائیں گے یہ مس برداشت نہیں ہونا بار 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 انٹیر منسٹر آکے بول رہے ہیں بار 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 انٹیر منسٹر آکے بول رہے ہیں جب ان کو پتہ چل گیا تو بشرا بی بی واپس گئی تھوک کر چٹنے کے لیے I know it's a very bad example but I have to take it I have to give it to you کہ جی ان کو تھوک کر چٹنے کی عادت ان نے کہا اچھا اب ہم سنگ جانی چلے جائیں علی من گھنڈا پور نے کہا کہ اب تو سنگ جانی کا کوئی سین نہیں ہے اب تو نہ سنگ جانی ہے نہ مگ جانی ہے نہ پاگ جانی ہے اب تو جو بھی ہے پانچے اٹھاؤ اور اٹھا کر بھاگو اور پھر اس کے بعد یہ بھاگ نکلے یہ سٹوری ریویل کیسے ہو یہ سٹوری ریویل کیا علیوہ خان نے علیوہ خان نے رات کو 9-10 بجے کی ایک ایسی موومنٹ پاکستان تحریکی انصاف کے لوگوں کو بتائے کہ رات کو 9-10 بجے ہی ان کی کنٹینر کی بطیاں بند ہو گئی تھی بشرا بی بی کا کچھ پتا پتا نہیں تھا لا پتا ہو گئی تھی ان کو ڈھون رہے تھے یہ آگے آگے تھے دونوں ہیں بشرا بی بی اور علیمین گھنڈا پور اور پیچھے پیچھے ان کو پکڑنا کے لیے جا رہے تھے حالانکہ حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو اریسٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کے ناقابل زمانت وارنٹ تھے سو بھائی ہمیں تو رول آف لاؤ چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ جو قانون ہے وہ اپنا راستہ بنائے تو جو ان کے ناقابل زمانت وارنٹ ہیں ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھے لیکن مگر کیا کرتے مگر کیا کرتے بھاگ گئے بھاگ گئے کیونکہ ان کو بھاگ نے دیا گیا اور کیوں بھاگ نے دیا گیا کیونکہ جو انہوں نے انی مچانے کی کوشش کی ہے ڈی چاک پہ اور اسلامباد میں سب کی in this today's time and age ہر چیز recorded ہے اور جس طرح 9 مہیں ان کے گلے پڑھا ہے یہ بھی معاملہ پورا ان کے گلے پڑھ گیا اب یہ کے لئے اتنا ہی لائک کریں سبسکرائب کریں آگے کا کیا لاحے عمل ہے وہ اگلی ویڈیو میں بتاتے ہیں سب کچھ آپ کو بھی ایک ہی ویڈیو میں چاہیے بس کر دیں بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے اب اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ